السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر سولہ دعوت نوحن بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت نوحن نوح علیہ السلام کی دعوت دعوتن کیا ہے یہ مزدر ہے دعا یدعو دعوتن مزاف مزافلے ہیں نوح علیہ السلام کی دعوت ودعا نوحن قومہو دیکھئے اسی دعوتن کا یہ ماضی آگئے دعا اور بلایا پکارا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا دعا یدعو کا مثلا پکارنا بلانا اپنی قوم کو دعوت دی دعوت کو دعوت بھی اسی لے کہتے ہیں کہ اس میں بلاتے ہیں وجتہدہ باب افتیار سے ہے کوشش کرنے کے معنی میں وجتہدہ اور انہوں نے خوب محنت کی خوب کامیاء پر ترجمہ کر لیں گے اور انہوں نے خوب محنت کی فی النصیحتی نصیحت کرنے میں ٹھیک ہے نصیحتن نصیحت کرنے کو بولتے ہیں اور صرف نصیحت کو بھی بولتے ہیں دونوں کو بولتے ہیں تو نصیحت کرنے میں انہوں نے خوب کیا کی محنت کی بھلائی میں ہمدردی کرنے میں خیر خواہی کرنے میں خوب محنت کی اب دیکھو قرآن کریم سے دلیل دی گئی ہے کہ کیا کیا محنت کی قال انہوں نے کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین کہ اے میری قوم یا قومی تھا دیکھو می اسی لئے یہاں پر زیر آیا ہے ورنہ یا قومو ہوتا اگر صرف اے قوم کا ترجمہ کرنا ہوتا تو یا قومو ہوتا جیسے یا زید اے زید لیکن میم پر زیر ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ یا قومی تھا کہ اے میری قوم انی بے شک میں لکم تمہارے لئے نذیرن ڈرانے والا ہوں مبین نذیرن مبین محصول صفت کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں میں تمہارے لئے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں صاف صاف بات کرنے والا اور جنت جہنم کے بارے میں صاف صاف بتانے والا ہوں نذیرن فعیلن کا وزن ہے ٹھیک ہے ڈرانے والا مبین یہ بھی کیا ہے ہمارا اسم فائل ہے باب افعال سے ابانا یوبینو سے اس میں فائل میں بے شک تمہارے لئے کھل لم کھل اڈرانے والا ہوں اور میں تم سے کیا کہتا ہوں یہاں پر یہ بات پوشید آئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم عبادت کرو اللہ کی دیکھو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے فیل امر کے اندر کہ جو بھی فیل امر کا جو حمزہ وصل ہو گئی ہے یہ گر جاتا ہے اگر اس کو پیچھے سے ملا کر پڑتے ہیں پیچھے کوئی حرف ہے اگر اس سے ملا کر پڑیں گے تو وہ گر جائے گا تو اسی لئے اور اگر ملا کر نہیں پڑیں گے تو ہمیں کیا کہنا پڑے گا کہ تم عبادت کرو اللہ اللہ کی باب افتعال سے ڈرنے کے معنی میں اور ڈروہ اس سے دیکھو یہ بھی نی تھا نونیا زیر نی تھا لیکن یا ختم کر دی اسی لئے نون پر زیر آ گیا باب افعال سے اطاع یطیعو ٹھیک ہے اور اطاعت کرو نی میری اور میری اطاعت کرو میری بات مانو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یغفر کہ وہ معاف کر دے گا اللہ تعالی کیا کر دیں گے معاف کر دیں گے دیکھو یہ یغفر پر جو ہے یہاں پر جزم آیا ہوا ہے سکون ہے جو آیا ہوا ہے یہ کیوں آیا ہوا ہے انشاءاللہ یہاں عربی گرامر میں پڑھیں گے ساتھ ساتھ عربی گرامر کی ویڈیوز بھی ضرور دیں گے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر زبر کیوں ہیں زیر کیوں ہیں پیش کیوں ہیں اور یہ جو ہے سیغہ کیسے بنائے یہ سب چیزیں اس کے اندر مل دیں اس لئے وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھا کریں تو یغفر وہ معاف کر دے گا لکم من ذنوبکم دیکھو یہ غفرہ کا ترجمہ لام آتا ہے اب ضروری نہیں لام کا ترجمہ کرنا سمجھ رہے ہو وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے اب لیے بھی یہ ترجمہ نہیں ہوگا کچھ بھی کیونکہ سلے کا ترجمہ کرنا ہر جنگہ ضروری نہیں ہوتا تو وہ معاف کر دے گا تمہیں من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے وہ تم کو تمہارے گناہوں سے کیا کر دے گا معاف کر دے گا یا تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا دہیہ آپ پر من کیوں آیا ہے یہ ہمارا بلاغت کا پیل ہوئے انشاءاللہ ہم بلاغت بھی بعد میں پڑھائیں گے یہ چونکہ بیسک کتاب ہے اس لئے یہاں پر ان سب چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے ورنہ یاغفر لکم ذنوبکم بھی ہو جاتا لیکن من ذنوبکم آیا ہوا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خاص بات ہے اب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے گرامر کی تو انشاءاللہ بلاغت بھی آپ ساتھ ساتھ سیکھ لیں گے کہ وہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو وَيُؤَخِّرْكُمْ اَخْخَرَ يُؤَخِّرُكَمْ دیکھئے اس کا مطلب بہتا ہے محلت دینا باب تفعیل سے اور وہ محلت دے دے گا تمہیں الَا عَجَلِمْ مُسَمَّن عَجَلُن دے کے وقت کو بولتے ہیں مُسَمَّا بولتے ہیں مُقَرَّرَة تیشُدہ سَمَّا يُسَمِّي باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے مُسَمَّن کہ وہ تمہیں محلت دے دے گا ایک وقت مُقَرَّرَة تک دیکھیں ناکر آیا ہے اجلِ مُسَمَّن تو ایک قطع جمع کریں گے ایک مُقَرَّة وقت تک اِنَّ عَجَلَ اللَّهِ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ عجل وقت وعدہ کے وعدہ کے معنی میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ اِذَا جَاءَ جب آتا ہے دیکھو اِذَا فعلِ ماضی پائے گا تو آتا ہے کا ترجمہ فعلِ مُزارع کا ترجمہ ہوگا جب آتا ہے لَا يُؤَخْخَرُ تو اس کو ٹالا نہیں جاتا دیکھیں یہ مجہول ہے يُؤَخْخَرُ اَخْخَرُ تاخیر کرنا يُؤَخْخَرُ اس کو تاخیر نہیں کرائے جاتی اس کو ٹالا نہیں جاتا بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب آئے گا تو اس کو ٹالا نہیں جائے گا لو لو یہاں پر کاش کے معنی میں کاش کے کنتم تعلیمون تم لوگ جان لیتے کاش کے تم لوگ جان لو یہ بات وَقَانَ اللَّهُ حَبَسَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ اور اللہ تعالیٰ نے روک لی ان سے بارش کو حَبَسَ آ چکا ہے پیچھے روک لینا اللہ تعالیٰ نے روک لی ان سے کیا الْمَطَرَ بارش روک لی وَغَضِبَ عَلَيْهِمُ اور اللہ تعالیٰ غصہ ہو گئے ان پر وَقَلَّ الْحَرْثُ اور کھیتی کم ہو گئی وَقَلَّ النَّسْلُ اور نسل بھی کیا ہو گئی کم ہو گئی بڑھوتری نسل دیکھیں نسل کو بھی بولتے ہیں جو آدمی کی نسل ہوتی ہے اور نسل ان بڑھوتری کو بھی بولتے ہیں پیداوار وغیرہ اس کو بھی بولتے ہیں اور وہ بھی کیا ہو گئی ہماری جو ہے ان کی کم ہو گئی قَلَّ يَقِلُ کم ہونا فَقَالَ النُوحُمْتُنُ علیہ السلام نے کہا اپنے قوم کو دعوت دی کیا کہا يَا قَوْمِ دیکھیں یہاں پر بھی میم پر زہر ہے تو کیا ترجمہ کریں گے اے میرے قوم اِن آمنتم اگر تم ایمان لے آوگے ٹھیک ہے دیکھیں ان فیل مظاہرے پر ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ فیل مظاہرے پر آتا ہے لیکن ماضی پر بھی آتا ہے یہ انشاءاللہ ہم گرامر میں بھی آپ کو ایڈوانس لیول میں بتائیں گے کہ ان ماضی مظاہرے دونوں پر آتا ہے تو کیا کیا جو ہے ترجمہ ہوتا ہے اگر تم ایمان لے آوگے آمنتم باب افعال رضیعنکم دیکھو رضیع واحد مذکر غائب کا سیغائی اس کا مطلب کیا ہوا اللہ اچھا اس کا فائل آگے آگے ہے دیکھو رضیعنکم اللہ دیکھو دیکھو رضیعہ کا فائل یہاں پر جا گیا ہے تو اللہ راضی ہو جائیں گے عنکم تم سے اصل عبارت اس طرح ہے رضیعنکم تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے وَزَالَهَا ذَلْعَذَابُ دیکھو میں نے نون لکھا ہے اس کا مطلب باب نصرہ سے ہے یہ ختم ہو جنا ٹلنا وَزَالَهَا ذَلْعَذَابُ اور ٹل جائے گا یہ عذاب ٹل جائے گا مزارے میں ترجمہ کریں گے وَأَرْسَلَ اور وہ بھیج دے گا دیکھو ماضی ہے لیکن مزارے میں ترجمہ کریں گے ان کی وجہ سے جو ان آیا ہوا ہے اور وہ بھیج دے گا عَلَيْكُمْ تُمْ پر کیا الْأَمْطَارَ بارشِ مطر کی جمعہ امطار اور وہ تم پر بارشِ نازل کرے گا وَبَارَكَ اور برکت دے گا لَكُمْ تمہارے یعنی تمہیں تمہارے سلسلے میں وہ کیا دے گا برکت دے گا کس چیز میں پھر رزق رزق میں دیکھو بارکت اس کا یہ سلہ لام ہے اس لئے ترجمہ بے اقدم فٹ نہیں بیٹھ پا رہا ہے تو سلے کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے ہم کہتے ہیں کہ اور وہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کیا دے گا برکت دے گا وَالْأَوْلَادِ اور اولاد میں اولاد میں بھی برکت دے گا وَدَعَا نُوحٌ قَوْمَهُ اورنو علیہ السلام نے بلایا اپنے قوم کو الى اللہ اللہ کی جانب وَقَالَ لَهُمْ اور ان سے کہا دیکھئے سب سمپل ہے کیا کہا اللہ تعرفون اللہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہو فیلے مزارے ٹھیک ہے جمع مذکر حضر کا سیغہ کیا تم نہیں پہچانتے ہو اللہ کو دیکھئے آیتن کی جمع آیات نشانیاں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہاں ہیں حَوْلَكُمْ تمہارے اِرْدْگِرْ تمہارے آسپاس یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ تنظرون الیہا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو ان کو دیکھئے نظرہ کا صلح الہ آتا ہے تو طرف ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو ان کو اللہ تنظرون الی السماء والارض کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو آسمان کو اور زمین کو اللہ تنظرون الی السمس والقمر ہے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو سورج کو اور چاند کو من خلق السماواتی کس نے پیدا کیا آسمانوں کو السماوات جمع ہے دیکھیں جمع مونت سالم ہے علف اور لمبتہ ہے تو اصل ہونا چاہیے تھا من خلق السماوات مفہول بننا ہے لیکن جمع مونت سالم ہونے کی وجہ سے اس پر کیا آیا ہے زیر آیا ہے کیونکہ جمع مونت سالم پر زبر نہیں آتا زبر کی جنگہ زیر آتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو وجعل القمر فی نوراً اور کس نے یہاں پر دیکھیں ترجمہ کس نے کا یہی سے کریں گے اور کس نے بنایا جعل بنانا اور کس نے بنایا چاند کو فی ہن نا یعنی ان آسمانوں کے درمیان کیا بنایا نوراً روشنی یعنی ان آسمانوں کے بیچ میں چاند کو روشنی کس نے بنایا نوراً روشنی وجعل الشمس سراجاً اور کس نے بنایا سورج کو چراغ سراج ان دیکھیں چراغ کو بولتا ہے یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے اور کس نے بنایا سورج کو چراغ ومن خلقکم اور تمہیں کس نے پیدا کیا من کس نے خلقا پیدا کیا کم تمہیں وجعل لکم الارض بساطا اور کس نے دیکھیں کس نے کا ترجمہ وہیں سلائیں گے کر کے اور کس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا بساطن بچھونا بستر کو بولتے ہیں یعنی کس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو بساطن بچھونا ولیکن تو یہ سب دعوت دی یہاں تک دعوت تھی یہ سب سمجھایا لیکن کیا ہوا ولیکن قوم نوحن لیکن اللہ علیہ السلام کے قوم لم یعقلو انہوں نے نہیں سمجھا حقا لا یعقلو سمجھنا لیکن اللہ علیہ السلام کے قوم نے نہیں سمجھا ولیکن قوم نوحن لم یؤمنو لیکن اللہ علیہ السلام کے قوم ایمان نہیں لائی دیکھیں انہا انہا کا انہا لیکنہ لیکنہ کا اسم ہے یہ قوم نوحن مضاف مضافلے کی شکل میں ٹھیک ہے اسی لئے قوم اپے زبر آ رہا ہے اور لم یعقلو لم یؤمنو یہاں پر لم حرف جازی میں اس نے نون گرا دیا ہے بل بلکہ اذا دعاہم نوحن جب ان کو بلاتے نوح علیہ السلام ان اللہ کی جانب جب بھی اللہ کی جانب نوح علیہ السلام ان کو بلاتے جعلو اسابعہم دیکھیں اسابع جمع اسبعن کی انگلی کو بولتے ہیں ہمارے جو انگلی ہوتی اس کو بولتے ہیں جعلہ یا جعلو کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا ٹھیک ہے بنا لینا جعلو تو وہ بنا لیتے اسابعہم اپنی انگلیوں کو فی آزانہم اپنے کانوں میں ازنن کی جمع آزانن ٹھیک ہے کان کو بولتے ہیں ہمارے جو کان ہے تو وہ دے لیتے اب دیکھو دے لنے کا ڈالنے کا ترجمہ کر لیں گے ہم جا لگا کہ وہ بنا لیتے وہ ڈال لیتے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ایسے ڈال لیتے وہ سنتے ہی نہیں تھے وَكَيْفَ يَفْهَمُ مَنْ لَا يَسْمَعُ اس کا بھی ترجمہ ہم وہی کریں گے اور کیسے سن سکتا ہے وہ شخص جو وہ شخص جو اور کیسے سن سکتا ہے وہ شخص جو سننا ہی نہیں چاہتا اور جو نہیں سنے گا وہ ظاہر سے باتیں سمجھے گا بھی نہیں تو ٹھیک ہے کہ ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا اگلی سبق اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ